ہر بندے کا یہ ایک ڈریم ہوتا ہے کہ اگر میرے دو دنی لمبے ہو جائیں تو شاید میں دنیا کا سب سے بڑا کامیاب شخص بن جاؤں گا لیکن یہ عورتوں سے کیا انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاں بھئی وہ کیا چاہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لا کھلوں گا سیکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے ہمیں نفس کی سائز کی بڑی فکر رہتی ہے کہ یہ لمبا ہو لیکن کیا ہم نے خواتین کو بھی پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں بندے کی خواہش تو یہ ہے کہ لمبا لمبے سے لمبا لمبے سے لمبا بارہ انچ کا ہو ٹھیک ہے نا اور ہر بندے کا یہ ایک ڈریم ہوتا ہے کہ اگر میرے دو دنی لمبے ہو جائیں تو شاید میں دنیا کا سب سے بڑا کامیاب شخص بن جاؤں گا لیکن یہ عورتوں سے کیا انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاں بھئی وہ کیا چاہتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت جو ایک نسل کے بنائے ہوتے ہیں ان کی وجانت اور جو پینسز ہیں نفس ہیں یہ کورسپنڈنگ ہوتے ہیں جیسے چائنیز ہیں چائنیز عورتوں کی وجانا بڑی ٹائٹ ہوتی ہے ہونے کی اس سے بھی ٹائٹ ہوتی ہے خورتوں سے بھی ہوتا ہوتا ہے یہ وہ کورین وجینہ کے لیے بنا ہوتا ہے اور جبکہ وہ چائنیز نفس جو ہے چائنیز کے لیے بنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آپ افریقہ میں چلے جائیں تو انگولا کے جو ہوگا عورتیں ان کے وجینہ بھی بڑے بڑے لمبے بڑے ہوں گے اور کھلے ہوں گے اور ان کے بندوں کے سائز بھی جو ہیں وہ بھی چینج سے اوپر ہی چل رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نسل کے جو وجینہ اور پینسز ہیں یہ کورسپونڈنگ ہوتے ہیں تو اتنی پرشانی کی انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں میرا چھوٹا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ پون موویز میں لمبے لمبے نفس دیکھ کے خوف زدار ہوئے ہوتے ہیں کچھ عورتوں کا بھی دماغ خراب ہوئیتا ہے دیکھے کہ اس دن سے بڑا میں نے دیکھا ہے تمہارا تو بڑا چھوٹا سا ہے یہ موں سے بات نکال دیں بندہ تو بس شرم کے ہمارے تلیز میں ہی گھڑ جاتا ہے تو لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو عورت کی وجینہ ہے جب ہیٹ میں آتی ہے تو یہ لمبی ہو جاتی ہے اس کا مطلب وجینہ کا سائز بھی ویریبل ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتی سائز میں اور کھلی بھی ہو جاتی ہے لیکن ٹوٹل سائز یہ مرد کے سائز کے آس پاس ہی اس کا رہتا ہے لیکن اس پہ ریسرچ کرنی بڑی مشکل سی ہو گئی تھی کہ کیسے پتا کریں کہ عورت کتنے سائز کا نفس جو ہے وہ مانگتی ہے تو ایک بندے نے بڑی عالی قسم کی ریسرچ کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس نے کیا کیا کہ اس نے ڈلڈو بنانے والی جو کمپنیاں تھی ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ کس سائز کا ڈلڈو جو ہے وہ پسند کرتی ہیں تو اس نے تین چار کمپنیاں سے رابطہ کیا اور پتا یہ چلا کہ جو ڈلڈو سب سے زیادہ سیل ہوتے تھے وہ تقریباً چار ان سے لے کے چھے انچ لمبے تھے تو اس کا مطلب ہے یہ نومل پینس سائز جو روٹین میں پائے جاتا ہے اور جو اس کی ٹھکنس تھی وہ بھی تقریباً وہی تھی جو کہ مرد کے روٹین کے نفس کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ عورت اگر اس کے بس میں ہو کہ وہ لمبے ڈلڈو بھی لے سکتی ہے بارہ انچ کا بھی لے سکتی ہے ملتے ہیں بزار میں بہت بہت موٹے بھی مل جاتے ہیں چار چار انچ جن کے پانچ پانچ چھے انچ جو جن کا سرکنفرینس ہوتا ہے لیکن وہ نہیں مانگتی وہ اس کا مطلب ہے عورت کی پسند وہی نفس ہے جو کہ نیچرل ہی پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ یہ بات کلیر ہو گئی کہ عورت کی چوائس اگر اس کو دی جائے تو وہ یہی نفس پسند کریں گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وضیعت کی ہے ٹھیک ہے تو پرشان نہیں ہونا اب نفس کے سائز کے سسلے میں تو امید ہے کہ آج بڑی غلط فہمیوں کا تدارک ہوا ہوگا تو آپ کے کومنٹس چاہیے میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا آئیکون ہے اسے پریس کریں خوش رہے ہیں خوشیاں بانٹیں ڈاٹر بر کی اجازت دیں اللہ حافظ